مجید مولوی پیلا گین کرنے آئیں سور سے پھاکتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ پیلا گین کو کیا کرتے ہیں پیلا ہی بار بانچر اور بیٹسپنل زمین کے اوپر وارا بار اور کستے سے گھورتے ہوئے مولوی مجید بار بچھوڑے مجید مولوی گین کرنے آرہے ہیں دوسرا گین ہوں گا انہوں نے بس ایک سے بیٹسپنل دیکھا آگے دیکھتے ہیں کون سا گین کرتے ہیں گین کی بیٹسپنل دیکھتا ہے کہ وہ آؤٹ ہیں مکر یہ کیا بولوی مجید سب کو کہہ رہے ہیں خاموش رہو بہیا پیل کیوں نہیں کر رہا ابھی اب نو بول کر رہا کہ تیرا سر پڑھ رہے گا بچ گیا تو فری ایڈ لے لینا بولوی مجید مولوی مجید بولوی مجید مولوی مجید گین کرنے آئے سکرل میں نظر آرہا ہے پیسمنٹ کافتے ہوئے بچ گین کرنے آئے بچ گین کرنے آہا ہے بچ گین کرنے آہا ہے بچ گین کرنے آہا موسیقی میکنٹ کو پہلے ہی چوٹ لگی و یہ شاید یہی وجہ ہے کہ ان کے ہاتھ میں کین نہیں آئی فلک کیا سکوئے لے کی طرح مصفیل اور یہ چار رنگ بول کی بولر نگین کی سکوئے کٹ زبہ دس قسم کا فلک دوسر تین رنس بنانا ہے سیال کو شاہین کی ٹیم کو اسلام آباد ہنٹس کی شاندار بلے بازی دوسر تین رنس کا آدم سیال کو شاہین بول کی ریٹن شاٹ کیچ ہو گیا زوردار ہٹ اور پل شاٹ اور سکنبر یہاں آیاں گا پہلا اور تو ختم ہو گیا اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کپتان نکال اگلے آور کے لیے کس کو لے کر آنے دکاوچ سے کوئی اشارہ کوچ کا وہ کیا کہہ رہے ہیں نکال خوش نہیں ہے اس بات پر لگتا ہے کہ کوئی نئے بولر کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے اور بولر آگے ہیں فہاد بول کراؤ اور یہ بتاؤ کہ فیلڈ کیا سیٹ کرنے جو فیلڈ ہے وہ ہی رہنے تو جس ہساپ سے بولنگ کراؤگے اس ہساپ سے فیلڈ سیٹ کرنی بڑے گی بس کیپر سے بول چار فٹ پیش ہو جائے بیٹس میں نے سٹانس لیا دولنا شروع کیا انہوں نے فہاد اس میچ میں کیا کریں گے وان فسٹی ڈری پوائنٹ نائن وٹ آ بول بسوہ بخشے گا پراک تھو آگے فہاد اپنا دوسرا گین کرنے آ رہے ہیں دیکھتے ہیں کہ پہلا گین تو خود تیز کیا تھا دوسرا گین کتنا تیز کرتے ہیں واؤ وڈا بول اتنا تیز بول کی سپیڈی تھی نہیں تھی کی بیٹسمن کو پتہ ہی نہیں چلا کے گین کہاں سے گئی اور فہاد اگلی گین کرنے کے لئے تیار تماشایوں کا جوش مروج پر فہاد نے گین کی اور سار بول دو گئے میٹھے سب بھوٹ شکل گئے اور یوں لگتا ہے کہ اسلام آباد ایکٹرز نے پھر سیاب وڈشاہین پر کو ترسل یہ پہنٹ جزباتی اتا ہے بیٹسنگو کا پاویلیان واپس جاؤ ووالنمی دائر وہترین رانی ورن آوٹ نس ورن آوٹ میس ورن آوٹ ران بہترین دیفن بہترین دیفن خوبصورت شار بہترین دیفن بہترین دیفن بہترین دیفن بہترین دیفن بہترین دیفن اور دنچ پین کو بھیجنے کے بجائے ایک نون ریگولر میچ کا رای ہے دیکھیں پاک جا کبتے ہیں اور یہ ملٹو اسیدار ڈیس ایسیم پر لگا اوہ ایک ہے نوازش نیچہ گر گیا ہے نوازش نوازش جلدی آ جلدی جلدی اس کی تو کوچ اب میں جا رہا ہوں تمہارا پروبلم کیا ہے تمہیں منع کیا ہے تمہیں بیٹھو آرامس کوچوں ہوں ہوں نے سر پا سر بھار رہے ہو آپ کے دے بیٹھے رہا ہوں جو بھی کر رہے ہیں میں نے تو منا کیا ہے نا پر لڈنڈے ہو جنہیں جانا سیو چلا ہوئے دیکھے ہیں ایسے اچھکرے اترے میں دانتا سیجندر سیاد کو شاہید کا ایک اور سرپرائز اور اب مجید پیٹنگ کرتے کے لیے آگئے ہیں دیس توفانی پاس مجید والمین اب بلہ گمائے اور کیا ہے ہوا میں ہوا میں ہواں بلہ ہواں بلہ آگے آگے اید بھڈtaa پہ مو اللہ ہواً بلimar کوئی دویائے ہواں ہوا بس ہمارے پاس تو چپن بہت ہے جا ہوتا 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 ہے یاک اور شاہین کے کپتان شاہید پورا کراؤڈ ان کے لئے شور مچاتا ہوا بہت ہی جارہانا بیٹنگ ہے شاہید کی اور اس طفح رن آؤٹ کا خطرہ بھاگے ہم ڈالر پیچ میں آگئے ہیں اور یا رن آؤٹ ہو میں ہے کی پکواس ہے یا ریال کو شاہید کو ایک اور صدبہ بہت خلط ہوا ہے اس لئے کہ شاہید بہت دیر سے کھیل رہے تھے یہ بہت برا ہوا ہے لگتا ہے یہ ہے کہ بیٹسمن نے بلکل نہیں دیکھا بولر کوئر بولر کوئر کی بیٹسمن طرف باتا نہیں چلا تو انہوں آپس میں ٹکرا گے اور شاہید بہت دیر چل پڑے شوٹ لگ رہے ہیں رن گا رہے ہیں ہر کیس پر رن بد رہے ہیں شاہید بہت دیر شوٹ ہمی تسیدہ کھیلے کی کوششی گین ہوا میں اور وہ آؤٹ ہو گئے سمحال کے کاشی انتہائی دیر دیوداری کاشف کالی آتی آؤں نئے آنے والی پیچ میں مائکل میکنیچ اور ساتھ دیں گے وہ اپنے کپتان کا ہاتھ ان کا پہلے ہی ایجیٹ ہے سیال کوٹ کے لیے حالات کم دیر سات گیندے بائیس رن اور سرے پہ ایک وکٹ اسلام آباد آکتا تھا مائکل یار تو وہ یہ دیکھ بیٹ اٹھا سکتا ہوں میں اور ہمارے لیے کتنی قربانی دی گا اگر آج پیچھے اٹ گیا نا شاید تو آئندہ کبھی کسی کی ماں اپنے بچوں کو خواب نہیں دکھائی گی مائکل میکنیٹ نے صرف روکنا ہے اس لیے کہ جھے بولیں اگر شاید بھٹی کو ملتی ہیں تو شاید بھٹی جو ہیں وہ یہ مائچ جتا بھی سکتے ہیں مائکل 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 تو ٹھیک تو ہے نا ہاں ٹوٹے ہو اور کیا ٹوڑیں گے یار اس کا آور ختم ہو گیا نا بس یہی کرنے آیا تھا میں مگر دیر تو خون نکل رہے میں نا اپائر کو پتا چل جائے گا اتھا مجھے اچھا اٹھ 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 شاہاں 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 اور اب زیالکورٹ شاہین کے لیے صورت دہان کو جس طرح چھے گندے باقی بائیس رن اور ایک وکیٹ زیالکورٹ شاہین کے پاس اور اچھی خبر ان کے لیے یہ کہ کپتان شاہد بھٹی کے پاس اسکتے ہیں اسلام آباد ہنٹس کے کپتان میکار جو کرنا چاہتے تھے کوئی رن نہیں بڑھے گا ایک گینز آیا ہو گئی مکال کی اکلی گیند شاہد بٹی کے پلے ہمار ہوا میں اور گیند باؤنڈی کے پاہر بہت ہی خوبصورت شاڑ مکال کی اکلی گیند شاہد بٹی نے چھوڑ دیا بائرز اپنی جگہ خاموش کھڑے ہیں شاہد بٹی نے چھوڑ دیا بائرز اپنی جگہ خاموش کھڑے ہیں یہ حیرت ہے بیٹسمن نے بھی اشارہ کیا مکر امپیر نے کہا کہ نہیں یہ وائٹ بول نہیں ہے اسلام آباد اٹس کے گفتاد مکال اور اس عمر میں یہ دوسرا چھکا ہوگا اب کوئی چانس نہیں ہے دو گیندوں میں تسرن چاہیے بڑے چھکے لگنے ہیں یا تو چوکا یا چھکا اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں دو گیندے دس گھر نکالتی اگلی گین کو کور میں گھیلا ہے شاہد بٹی اور چار رن دو گے آپ نے دیکھا انہوں نے تھوڑی سی جگہ دی روم دیا اور انہوں نے کٹ کھیلا چار رن کے لیے فیلڈر کو بھی موقع نہیں ملا گے گیند روکنے کا آخری گیند اگر مگر کا کھیل ختم اسلام آباد ہنٹرز کو ایک پکٹ سیال کورٹ شاہیز کو چھے رن سیال کھے ڈی جیسا آ رہا سیال کھے ڈی جیسا تیجرے آ رہا آ رہا موسیقی موسیقی